بسم اللہ الرحمن الرحیم دو خبریں پیکٹس اور پروسیجر ایکٹ کیس کی ایک اور اہم سامات ہوئی آج بھی دلائل مکمل نہیں ہو سکے کل صبح ساڑھے گیارہ بجت دوبارہ جو باقی دلائل رہ گے وہ قلعہ رہ گے انہیں سنا جائے گا جناب چیپ جسس نے آخری ریمارکس یہ دیئے آج کی سامات میں کیا ہوا دلچسپ ورتحال تھی تلخلامی بھی ہوئی بڑے اہم ریمارکس بھی آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر سائفر کیس کی بھی ایک اور اہم سامات ہوئی ہے سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئید ہوگی جناب عمران خان صاحب اور جناب شاہ محمد قریشی صاحب کی اوپر گو کہ انہوں نے جو چالان کی کاپی ان پر تسخت نہیں کیے اس کیس میں اہم بات یہ ہے کہ ان کے وکیل جو سلمان سفدر بیان دے رہے ہیں ان کی صحت یا مزاج کی حوالے سے اور جو ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ بیان دے رہے ہیں اس میں تضاد ہے اور اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا کیوں نہیں اعتماد جناب عمران خان صاحب کو اس جج پر بھی اور اس پروسیڈنگ پر بھی اس پر جڑا ہوا ہے وہ جو صورتحال ہے فلسطین کی نحت فلسطینیوں کے ساتھ جو بربریت روا کر رکھی ہے اسرائیل نے اس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے کیونکہ حماس کا جو حملہ ہوا جس پر ابھی تک پورا مغربی میڈیا حیران ہے ششدر ہے کہ کیسے دنیا کے ایک جدید ترین ملک جاسوسی آلات سے لیس اس کی انٹیلیجنس فیلئر ہوئی لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دار لے ہیں اس وقت تک تیسرا روز ہے مسل غزہ کی پٹی پر مسلسل بربریت کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے اور تمام جو بڑی امارات انہیں گرا دیا گیا ہے اسکولوں میں یہ نہت فلسطینی پناہ لینے پر مجبور ہیں کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے مخاطب ہوں اسرائیلی وزر دفاع نے آن ریکارڈ یہ بیان دیا انتہائی بربریت کے عالم میں غصے کے عالم میں فرونیت کے عالم میں کہ غزہ کی پٹی کے مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے نہ وہاں رہنے والے بیس لاکھ افراد کو پانی ان کا کاٹا جا رہا ہے بجلی ان کی کاٹی جا رہی ہے عدویات اور خراکی ترسیل مکمل اس کا ناتکہ بند کیا جا رہا ہے ان بیس لاکھ افراد کی کیا صورتحال ہوگی اس پر اقوام عالم خاموش ہیں البتہ روس نے اور سعودی جو وزارت خارج ہے وہ مسلسل عالمی قوتوں کو چکن نہ کرنے کی کوشش مصروف ہیں تاکہ کوئی حل نکل سکے جنگ بندی کی بات پر زور دیا جا رہا ہے کچھ در پہلے خبر یہ بھی آئی کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے یعنی حماس کے جو قیدی اسرائیلی جیلو میں اور جو حماس نے حالی آپریشن کے تیجے میں بڑے اہم جو فوجی جرنیل ہیں اور فوجی سربراہان ہیں اسرائیلی فوج کے ان کو قبضے میں لیا ان کے تبادلے کی صورت ایک نکل سکتی ہے لیکن وہ کب نکلے گی اس کا علم نہیں ہے البتہ غزہ کی صورتحال پر آج میں تفصیل یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ان سو سنتالیس کے بعد یہ دو دہائی جو پٹی ہے ہم نقشہ پہ بھی دکھائیں گے آپ کو چھوٹی سی ایک سو چالیس سکوائر کلومیٹر پر مبنی یہ غزہ کی پٹی ہے دنیا کا گنجان آباد ترین یہ علاقہ ہے اور ہیومن رائٹس ووچ نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ اوپن ائر پریزن ہے پوری دنیا میں واشنٹن ڈی سی سے بھی کم یہ رکبہ ہے غزہ کی پٹی کے جہاں بیس لاکھ افراد بستے ہیں پینسٹھ فیصد لوگ یہاں پر اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں چالیس سے پچاس فیصد لوگ یہاں پر بے روزگار ہیں تریسٹھ سے پینسٹھ فیصد لوگ جو یہاں پر بستے ہیں غزہ پر نہتے مسلمان فلسطینی یہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں اور یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی بار بار درخواستیں ہوں یا ریڈ کراس کی بار بار درخواستیں ہوں اس کے باوجود اسرائیل نے غزہ کا زمینی فضائی اور بحری کنٹرول حاصل کر رکھا اور مکمل اس کا محاصرہ کر لیا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ دو دہائی تک مصر کے پاس یہ پٹی رہی پھر سٹھ سٹھ میں جب جنگ ہوئی تو اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا غزہ کی پٹی پر 38 برس اسرائیل اس پہ قابض رہا پھر 2005 میں کسی حد تک انخلاق کیا اسرائیل نے جو ایک انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود جو غزہ میں رہنے والے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں صرف ایجپ میں رفا کا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ وقفے وقفے سے کچھ لوگ آ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا زمینی رستہ ہے اسرائیل کے ساتھ چونکہ محاصرہ اس پٹی کا وہاں فلسطینی نہیں جا سکتے اور دوسرا میڈیٹرین سی کا علاقہ لگتا ہے وہاں بھی صرف کوئی پچیس مائل کی جو سمندری حدود ہے وہاں پہ غزہ کے شہری مچھلی کا شکار کرنے جا سکتے ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا تو ان کے لیے جہنم میں جہاں وہ رہے ہیں اور اوپر سے بمباری مسلسل جو ہو رہی اب تک کی اطلاعات کے مطابق تئیس سو فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں ایک سو ساٹھ ہمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں یہ قوم متحدہ کہہ رہا ہے اور جہاں تک حماس کا آپریشن ہے اس میں اب تک پانچ سو قریب جو سات سو سے زائد جو اسرائیلی ہیں وہ مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیلی حملوں میں چار سو سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کیا حماس کا یہ جو آپریشن تھا یہ نتیجہ خیر ثابت ہوگا اسرائیل کس حد تک جائے گا کیا غزہ کی پٹی کو مٹانے کا تصور کامیاب ہوگا اسرائیل کا جو پلان ہے اور قوام متحدہ بینل قوامی برادری اور میڈلیسٹ کہاں کھڑی ہے یہ وہ تمام سوالات اور پاکستان کہاں کھڑا ہے کیونکہ جس بات ہمارے ان سے وابست ہیں اس سب پر بات کرنے کے لئے ہم نے زہمت دی ہے انتہائی سینئر تذیعہ کار ہیں بالخصوص مچھر کے گستہ پر ان کی تثرت صحیح ہے ایک عرصے سے جناب منصور جعفر صاحب ان سے ہم نے زہمت دی ان سے بات کریں منصور صاحب بہت شکریہ میں نے ایک بیک گرونڈ دی ہے غزہ کا بھی اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ابھی تازہ خبر یہ کہیں دیکھ رہا تھا میں کہ پرابیبلی قیدیوں کے ایکسچینج کی کوئی صورت نکل سکتی ہے کوئی آپ اسے تصدیق کر سکتے ہیں منصور صاحب منصور صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی آواز تھوڑی کم ہے جی منصور جعفر صاحب میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ ابھی یہ جو بربریت کی جو مثالیں اسرائیل قائم کر رہا ہے اس کی تفصیل تو میں نے ناظرین سے شیئر کی ہے لیکن سرے دست ایک تازہ خبر یہ آئی کہ شاید قیدیوں کے ایکسچینج کی کوئی صورت نکل سکتی ہے سب کے ہنگام کہ آپ اس پر کوئی تفسرہ کر سکتے ہیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں جی اس وقت جو حماس کی طرف سے بیان آیا ہے وہ اس کا کافی اور شافی جواب ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں پریزنر آف ایکسچینج کا جو کوئی بھی سرگرمی ہے یا جو اس پر مذاکرات ہیں وہ سرے دست ممکن نہیں ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اسے رکوانے کے لیے سنجیدہ ہے اور اسی زمن میں انہوں نے اپنے پاس جو سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے اپنے اس پوری اپیسوڈ کے درمیان ابھی اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو بربریت جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا ہے وہ وہاں پہ ایک بہت بڑے انسانی بہران کو جنم دے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حماس نہیں چاہتی کہ یہ بہران جو ہے پرولانگ ہو کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس نے جنگوں کو بعض اوقات بہت زیادہ طول دیا ہے کیونکہ اسے اپنی ملٹری مائٹ پہ بڑا ناز ہے اگرچہ وہ ناز حماس کے جنگجوہوں نے اور حریت پسندوں نے کسی حد تک تو خاک میں ملا دیا ہے لیکن بہرحال وہ رسی جل بھی جائے تو اس کا بل جو ہے وہ درہ دیر سے ہی جاتا ہے تو اسرائیل کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے بلکل اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ جو قیدیوں کا ایکسچینج ہے کیونکہ جو ویڈیوز حماس نے ریلیس کی ہے منصور صاحب اس میں تو ان کے برگیڈر جنرل لیفٹنر جنرل اور ان کے انٹیلیجنس چیف ان کے نیوی کے بہت بڑے سرکردہ جو سربراہان ہے وہ بھی انہوں نے پکڑ رکھے ہیں ان کی کیپٹیوٹی میں ہیں اس کے پیرلل اسرائیلین فورسز بھی نہتے شہریوں کو برہنا کر کے ان کی فوٹیجز جاری کر رہی اس کا مطلب ہے دونوں سائٹز نے ہسٹوٹس کر رکھے ہیں لوگ لیکن یہ بارگیننگ چپ ابھی فیلحال اس پہ عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یعنی نہتے جو غزہ میں فسے لوگ ہیں وہ پھر متاثر ہوں گے کیونکہ اسرائیلی وزرائی دفاع نے تو کہہ دیا کہ اب ان کا ناتکہ بند کرنا ہے تو ان کی پر کیا بیٹے گی جی یقیناً اس وقت جو انہوں نے امیج سٹریٹیجی اپنائی ہے وہ ٹوٹل بلوکڈ آف جو ہے وہ غزہ سٹریپ انہوں نے کر دیا ہے اور اس میں پہلے جو چینل اوپن تھے مصر کے رفاہ کروسنگ یا ان کی جو انٹرنیشنل ایرےز کروسنگ وہ بند ہے اس کے بند ہونے سے جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گوڈز آتی ہیں غزہ کے سٹریپ کے اندر وہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ رفاہ کروسنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ہلکی ٹریفک کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ گوڈز یا وہاں پہ ایس اچ کسٹم ارینگمنٹ نہیں ہے تو اب جب انہوں نے غزہ کی جو مین کروسنگ بند کر دی ہے تو ایک بار پھر جو ہے غزہ کو بہت بڑی ایسی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی انداز سے وہاں سے لوگ باہر نکل جاتے تھے لیکن اب ان کے لئے وہ ونڈو بھی بند کر دی گئی ہے اب صرف اور صرف ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک اس صورت میں بلند ہوتی ہیں کہ جب کئی کئی منزلہ جو وہاں پہ کمپاؤنڈز ہیں رہائشی مارتے ہیں ان پر جب اسرائیل جو ہے وہ اپنا بومبنگ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے علمیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور اس میں اس وقت میڈیا بھی اس کی زد میں آ رہا ہے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ایون کے اقوام متحدہ کو یہ اپیل جارہ کرنے پڑی ہے کہ ہمارا وہ اونروا جو ان کا ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرتا ہے انہوں نے یہ اپیل جائر کی ہے اور اس کا نقشہ جاری کی ہے باقیدہ گوگل پر کہ ان جگہوں پر ہمارے یہ ادارے موجود ہیں پوزیشنز موجود ہیں کیونکہ بڑے پیمانے پر غزہ کی جنگ سے لوگ ڈسپلیس ہو کے محفوظ مقامات پر ان کے کمپاؤنڈز میں آ کے پناہ لے رہے ہیں اور ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جہاں لوگوں کا جھمگٹا دیکھا ہے اجتماع دیکھا ہے انہوں نے تمام انسانی اور عالمی جو قوانین ہیں ان کو تج کے ان جگہوں پر بمباری کی ہے تاکہ ایک ہی بار میں جو ہے اتنے بڑی تعداد میں جو فلسطینی ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر اپنی جو ہے ملٹری مائٹ کی جو ہے وہ دھاک بٹھا سکے کہ دیکھئے ہماری جزیر ٹیکنالوجی ہماری بومنگ بلکہ پریسائز بومنگنگ نے کتنے لوگوں کو ایک یعنی میں جو ہے بھسم کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سیچویشن اس غزاب سے جو ہمیں سامنے آ رہی ہے یہ انتہائی بڑے انسانی بہران کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل کو جلدی ہے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ان کے ہائی رینکنگ ملٹری اور سیویلین جو لوگ اس وقت ہوسٹیجز ہیں انہیں ظاہر ہے بہت بڑا اپنے عوام کی طرف سے ایک رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی دو جنگوں میں انہوں نے اسی انداز سے صرف چار جو ان کے یہودی فوجی تھے انہیں قبضے میں لیا تھا تو اس پر پوری دنیا انٹرنیشنل اداروں سمیت چار سال تک وویلہ کرتے رہے اور ان کی رہائی بلا آخر جو گلاد چالہید اسے ایک بڑی سویپ ڈیل کے نتیجے میں وہ چھوڑا گیا لیکن فی الحال یہ ڈیل آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہی دوسری جانب یہ حزباللہ بھی لبنان والی سائٹ سے ان ایکشن ہے وہاں کیا صورتحال ہے کیا اطلاع تھا آپ کے پاس ابھی جو ہماکت اسرائیل نے سرزد کی ہے ویسے تو وہ کہہ رہا تھا کہ حزباللہ جو ہے وہ اس جنگ سے کودنے سے بعد رہے ابھی جو لیٹس اطلاعات ہیں خود جنوبی لبنان کی سرحد پہ اسرائیل نے بومنگ کی ہے اور لبنان کے علاقے میں بومنگ کی ہے اور اس کے بعد جو مزقہ خیز صورتحالہ میں دیکھنے کو ملی ہے جو مختلف عالمی ادارے ہیں جو مختلف حکومتیں ہیں کیپٹلز ہیں یورپی یونین کے اور ادھر ادھر کے وہ لبنان کے اندر جو ایک فرجائل سی حکومت موجود ہے اسے یہ اپیلیں جاری کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسرائیل پر حملہ نہ کریں ان کی تو اپنی ریٹ جو ہے وہ اپنے کیپٹل کے اندر قائم نہیں ہے انہوں نے اسرائیل پر کیا حملے کرنا ہے یعنی اس وقت درست کر رہے ہیں آپ یہ آپ نے سے پہلے میڈیا کے کینویس کے اوپر بات کی تھی یہ ناظرین کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے اس نقطے کو ہم ذرا واضح کریں کیونکہ آپ کی دستر سے یہ اس موضوع پر بھی اس خطے پر بھی کہ علمیہ یہ انسانی تو ہے ہی بہت بڑا سب سے بڑا علمیہ تو یہ ہی ہے لیکن دوسرا ایک علمیہ جو ہجمنی ہے اس پہ اسرائیل کی یا ویسٹن میڈیا کی کہ اب جو فلسطینوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے دکھانے کے کوئی انتظام نہیں ہے بلکہ اس حق میں جو بات کرنے والے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لابیز اور انٹرنیشنل جو ہجمنی اس سے متاثر ہوتے ہیں جی یقیناً جو ویسٹن میڈیا ہے اس کا باعث تو ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ماضی کی جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو سچ ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے کسی بھی جنگ کی اور یقیناً غزہ کی جتنی جنگیں ہیں اور حالیہ جنگیں ہیں وہ اس سے مستثنہ نہیں ہے ابھی لیٹس جو اپیسوڈ ہمیں بی بی سی کے پارٹ پر دیکھنے کو ملی ہے کہ ان کی ایک انکر پرسن کے ساتھ ایک جو فلسطینی تینک کے ایک نمائندے ہیں ان کی جو مدھڑ ہوئی ہے جس انداز سے وہ ایک باقاعدہ پوائنٹ آف ویو کو پرموٹ کرتے ہوئے جو فریڈم فائٹرز ہیں جو مجاہدین ہیں مضاحمتکار ہیں ان کو وہ بار بار دہشتگردی کا نام دے رہی تھی تو اس پر اس جو تجزیہ کار ہے اس نے انہیں جب کوئسٹن کیا تو وہ باقاعدہ ان کے ساتھ مو ماری پر اتر آئیں اور اسی طریقے سے ابھی جب کل یہ ریپورٹنگ جب شروع ہوئی تھی تو الجزیرہ کی ہی کہ ایک خاتون ریپورٹر جو ہیں وہ لائیو نشریات میں تھی جب ان کے بلکل اقب میں اسرائیلی بمباری بلکل وہ تازہ ریپورٹ ہوئی لائیو ریپورٹ ہوئی ہم نے بھی دیکھی دنیا بھر نے فوٹیج وہ دیکھی اب یہ طوفان الاقصہ اور پھر اسرائیل کی بربریت یہ پیرلل اس وقت جاری ہے لیکن اس کے سلوشن کے لیے دیکھیں نا سلامتی کون سر کے اجلاس بھی ہوا ہنگامی بند کمرے کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آئی امریکہ نے تو بحری بیڑا اپنا بھیج دیا اسرائیل کی حفاظت کے لیے رشیہ اور سعودی عرب کے علاوہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ نہیں رہی جنگ بندی کے لیے اور کوئی سیز فائر کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے کہ بینالکوامی فورسز اس کے حل کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی میں سمجھتا ہوں جی اس میں کچھ دبے انداز میں ایفرٹس کی گئی ہیں سعودی عرب کی طرف سے بھی اور اس کو اب جوائن کیا ہے ٹرکی نے کیونکہ یہ دو ایسے ممالک ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں اوریجنل سٹیک رکھتے ہیں فلسطین کے اندر کیونکہ فلسطینی ظاہرہ مسلمان ہیں ان کے ہم مذہب بھائی ہیں اور اس کے علاوہ قبلہ اول کے اس دفاع کی جنگ ان کے بحاف پہ لڑ رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ انہیں اپنے وسائل انہیں اپنی سیاسی اور سفارتی جو ویٹ ہے اس کے ذریعے لڑنی چاہیے تھی لیکن یہ اپنی گلیلوں اپنے پتھروں اور اپنے چھوٹے موٹے راکٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دفاع اقصہ کی جدو جہد لڑ رہے ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ ترکی کے جس انداز سے فورٹی ایٹ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تو اسے وہ ایکٹیویٹ کرنے چاہیے اسی طریقے سے سعودی رب اگر چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کوئی اسی نویت کا سفارت کاری کا ڈول ڈالا جائے تو وہ ایک ایسی خون میں لتڑی ہوئی جو سہیونی ریاست ہے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے دنیا کو اور مسلمانوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ایسے جارے کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فلسطینی بھائیوں کو صرف اس بنا پہ خون میں نہلا دیا کہ وہ دفاع اقصہ کی جد و جہد کے لیے اپنا تن مند دھن جو ہے وہ قربان کر دیے جنہوں نے اپنا آج جو ہے وہ اپنے ان کے کل کے لیے اور ان کے اس کل کے لیے کہ جس کو وہ جو آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا در الحکومت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہی بات جو عرب امن امل منصوبہ تھا اس میں بیان کی گئی ہے کہ سکسی سیون کی سرحدوں میں ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے کہ جس کا عبدی دار الحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہو لیکن وہ بیت المقدس اسرائیل جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آج اس کی جد و جہد میں اس ایفرٹ میں فلسطینیوں نے اپنا خون پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت فرض کفایہ ادا کیا ہے انہوں نے پوری امت کی طرف سے اور یہ سعودی عرب سمیت تمام جتنے بھی تیل کی دولت سے مالا مال یا ادربائز ریسورس سے مالا مال جو ملک ہیں یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کیونکہ اس وقت غزہ بعد میں جو ہم منصور صاحب یہ اسرائیل کے ساتھ تو آگیا امریکہ بھی تمام ان کی مغربی موالک وہ بھی ان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ نہتے جو فلسطینی ہیں یا حماس جو بھی فریڈم فارٹنگ کر رہی ہے ان کے ساتھ ایران کی خیر سگالی ہے اور ان کے پاس کیا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس نویت کی جو اس وقت سازشی تھیوریاں جو پرموٹ ہو رہی ہیں وہی دراصل فلسطینیوں کی جدہ دہت ہے اس کی بیخ کنی کے لیے کافی ہیں کیونکہ اس وقت اگر ان کو اس جنگ کو حماس کی جنگ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بھی فلسطین کاز کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ یہ فلسطینی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطین میں صرف غزہ میں صرف حماس نہیں رہتی تیس لاکھ دیگر فلسطینی بھی موجود ہیں اگر انہوں نے غزہ کی سٹرپ کو نہیں چھوڑا ان تمام مشکلات اور بمباری کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پورے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر انہوں نے میں حماس کو جتوایا تو یہ بنیادی طور پر ان کی عوامی حمایت ہے تو یہ جمہوری ملک اور امریکہ یورپی یونین جو جمہوریت کا راگلاب کے تھکتے نہیں ہیں تو انہیں یہ زمینی حقائق نظر نہیں آتے وہ کس مو سے اسے صرف اور صرف حماس کی یا مضاحمت کاروں کی جدوجہد کا نام دے کے اب آجاتے ہیں سر آخرین نکتے کی جانب یہ پاکستان کی ایک زیاری بات ایک بڑی طویل ان کی وابستگی ہے مسلم ممہ کے ہونے کے ناتے بھی اس کاس کے ساتھ بھی پاکستان کے ایک ہسٹوریکل جناب حضرت قائد عظم محمد علی جناہ سے لے کے اب تک کھڑی رہی ہے پاکستان کو لے کر کہ یہاں جذبات پائے جاتے ہیں تنقید کی جاتی ہے سرکار کی اوپر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں وہ کیسے اپنے بے پناہ مسائل سے گھریو ریاست اس کاس کو اس مسئلے کو لے کر کہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے او آئی سی میں یا یو این میں یا دیگر پلیٹ فارم پر پاکستان کا کیا رول بنتا ہے اور کیا کر سکتا ہے وہ کیا آپشنز ہیں ہمارے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کاز کو اون کرنے کے لیے اور اس کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ اس کاز کی جو ریزیمبلنس ہے وہ بلکل ہمارے کشمیر کاؤز کے ساتھ ملتی ہے وہی انالوجی ہے اسی انداز سے وہاں یہودی سٹلمنٹ قائم کر کے فلسطینیوں کی زمین کھائی جا رہی ہے اسی طریقے سے نریندر مودی جو ہے وہ مختلف علاقوں سے پندتوں کو لاکے کشمیر میں آباد کر رہے ہیں ان کو وہاں شہری حقوق دے رہے ہیں یہی اسی نوعیت کیا جو ٹیکنالوجی کا زوم جو ہے وہ انڈیا کو ہے اور اس کو استعمال کرتے ہو وہ نہتے اور انڈیجنس جو کشمیری سٹرگل ہے اس کو کچلنے کے لیے تمام انسانی غیر انسانی حربے جو استعمال کر رہا ہے اور اسی طریقے سے یہاں جو ان کے یہودی بھائی ہیں وہ یہی سٹرٹیجی استعمال کرتے ہوئے یہاں پی فلسطینی مضاہمتی تک تو ایک لحاظ سے پاکستان کا تو موقف سٹرنٹھنی اسی وقت ہو سکتا ہے کشمیر پر کہ اگر وہ اس فلسطین کاز کے ساتھ دامے درہمے سخنے اور قدمے جو ہے وہ کھڑا ہو اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو حکومت پاکستان ہے اس کی طرف سے ایک جو بیان آیا ہے اس نے یقیناً بہت سے ایفنٹ بڑس کھول دیئے ہیں کہ ہم دو ریاستی جب حل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر پر اپنے قبلہ اول پر یہودی قبلہ تسلیم کر لیا ہے ہماری ریاست تو پھر نہ ہوئی وہ تو یہودی ریاست کے ساتھ ایک اور ریاست کو آپ نے فلسطین کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو یہ اس مسلمہ قومی بین الاقوامی موقف سے انحراف ہوگا کہ جو بلکت ہی بہت ہی پاکستان نے ہمارے قومی شاعر نے جس کو پرموٹ کیا بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب میں تفسیری طور پر صورت حل کا احاة کہ آپ نے تجزیہ پیش کی ہے یہ غزہ کی بات بار بار میں اس لئے کر رہا تھا کہ آدھی آبادی یہاں پہ جو بیس لاکھ ہیں محصور انہیں میں کہوں گا اور یہ اوپن ائر پریزن ہے غزہ اس وقت جو بن چکا ہے ایک سو چالیس سکوائر کلومیٹر کا علاقہ آدھی آبادی انیس برس سے کم عمر نوجوان با مشتمل ہے کوئی بچائی نہیں ہے مار دیا گیا ہے انہیں وہ مفلوج ہیں بے روزکار ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں عدویات تک ان تک نہیں پہنچ رہی تیل نہیں ہے مچھلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کئی فوٹیجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تازہ پانی ایک ہوئے ہیں وہاں کنکریٹ پھینک رہے اس حد تک بربریت ہے اور عالمی برادری اس پر خاموش ہے اس سے بڑا آہو بھکا کیا ہوگی اللہ انہیں حد فلسطینیوں کی مدد فرمائے یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا واپس آتے ہیں دیگر دو موضوعات کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ہم سائفر کیس ایک اہم سامات ہوئی راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ماہر خانون انہوں نے زحمت دیئے تاکہ اس پہ ہم بات کر سکیں جناب عمران خان صاحب اور شاہم محمود قشی صاحب پر جو فرد جرم ہے یہ سترہ اکتوبر کو اب آہد ہوگی لیکن چالان کی کافییں جب آئی تقسیم کی گئیں تو ان پہ دستخط انہوں نے نہیں کی ان کے وکیل نے اس بات کی تصدیق کی اور سلمان صاحب در صاحب جب باہر آئے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی خان صاحب طوانہ تھے لیکن ماہ انصافیم کی ویسے ان کا بیڈ پیچر بڑا ہوا تھا پھر خصوصی عدالت نے خان صاحب اور شاہ صاحب جہاں ٹھہرائے ہیں اس سیل کا اچانک دورہ کیا جو ان کو دستیاب سہولیات ان کا جائزہ لیا ایک اطلاع یہ ہے کہ جو سیل کے ساتھ دیوار اسے توڑ کر لون میں جانے کی سہولت کا کہا گیا تاکہ وہ چاہل قدمی کر سکیں خان صاحب کو اس بیان جو آزم خان صاحب کا بیان اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں اسی لئے انہوں نے چلان کی کافیوں پر دستخط بھی نہیں کیے تو یہ سائفر کیس کا انجام کیا ہوگا what is next now جبکہ سماد بھی ہو گئی اور خان صاحب نے چلان کی کافیوں پر دستخط بھی نہیں کیے اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے راجہ صاحب کو زحمت دی تھی لیکن اس سے پہلے دیکھیں سلمان صاحب صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ان کی ہنشیریں علیمہ خان صاحبہ ان کا بیان بھی سامنے آئے جو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب خوش ہیں ان کے چہرے پر نور ہے knowledge gain کر رہے ہیں اپنے سیل میں قرآن شریف کا مطالعہ کر چکے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں مزید کتابوں کی بات وہ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے بیان میں وکیل کے بیان میں تضاد ہے تو انہوں نے کہا تضاد نہیں ہے کچھ لوگ وزن کم ہونے کو صحت کے لئے نقصان دے سمجھتے ہیں خان صاحب اس کو healthy سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے وزن maintain ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے یہ ان کا بیان تھا اور بڑی پورا اعتماد طریقے سے انہوں نے بیان دیا تو یہ وکلہ جو بیان دیتے ہیں اور پھر علیمہ خان صاحبہ کے جو بیان اس میں ایک تھوڑی سی تضاد کی صورت تھی میں نے کہا وہ واضح کر دوں جناب رائے صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا حیثیت ہوگی اس ٹرائل کی اگر بیل فرض عمران خان صاحب نے چالان کی کافیوں پر دستخط ہی نہیں کیے اور وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس پروسیڈنگ پر پھر دیکھیں جامی صاحب اس سے ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے وکلہ نے کافیاں ریسیب کر لیں یہ سیکشن ہے ایک تو سکسی فائی سی سی آر پی سی کی جسے ہم اردو میں ذابطہ فوجداری کہتے ہیں اس سیکشن کے تحت ملزم کو چالان ہو جانے کے بعد پورٹ سمن کرتی ہے اور پہلے مرحلے پر اسے نقول تقسیم کی جاتی ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف چالان سیٹ ہے یہ آپ کے خلاف الزامات ہیں 161 سی آر پی سی گواہوں کے بیانات ہیں یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے خلاف آئی ہے تو نیکس ڈیٹ پہ within 7 ڈیز not later than 7 ڈیز وہ چارج فریم ہونا ہوتا ہے سیکشن 265D سی آر پی سی ناظرین کی توجہ کے لیے کہ وہ چارج فریم ہوتا ہے اس چارج کو مومن ایکیوز ڈینائی کرتا ہے جب وہ ڈینائی کرتا ہے تو پھر پروسیکیوشن سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے ڈینائی کر دیا اور یہ آپ کی ایڈیگیشن کو درست تسلیم نہیں کرتا یہ پلیڈ گلٹی نہیں کرتا تو لہٰذا آپ ایویڈنس کے ذریعے اس کے خلاف ظلم ثابت کریں اور ایویڈنس پروسیکیوشن کی کال کر لی جاتی ہے نیکسٹ مرحلہ وہ ہوگا افتر فریمیگ افچار ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ان ایکارڈنس ویڈ لو ہو رہا ہے ان ایکارڈنس ویڈ پروسیجر ہو رہا ہے جو ہمارا پروسیجر ہے ذابطہ فوجداری اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب جو اس کا آپ نے کہا کہ جی 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 پلیس آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے جی میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے وکلہ ڈسیٹسفائیڈ ہیں وہ خود ڈسیٹسفائیڈ ہیں بار بار ادم تحفظ کا ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کنسرنز اپنی ریس کر رہے ہیں تو یہ قانون اور آئین انہیں بھی تو یہ حقوق دیتا ہے نا کہ وہ اپنی جو ان کا ادم اعتماد ہے اس کا اظہار کر سکیں اور جو ان کے ساتھ درپیش صورتحال ہے اس کی بات کر سکیں انہیں کیوں نہیں سنا جا رہا ہے جی جی نہیں دیکھیں سنا جا رہا ہے جج صاحب نے اس کے فوراں بعد وہاں کا ان کی بیرک کا دورہ کیا پہلے تیس فیٹ کی بیرک تھی اب اسے دیوار توڑ کے فیفٹی فیٹ وائیڈ کر دیا گیا یا لمبا کر دیا گیا تو ان کی چیل قدمی کا ایشو تھا باقی تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا اور اب جو ان کا ادم اعتماد کی جہاں تک بات ہے انہوں نے کس پہ ادم اعتماد نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر پہ ادم اعتماد ہوا وہ جو ایڈیشنل ڈسٹک انڈ سیشن جج اسلامباد کی ہیں زیبہ چودری ان پہ ادم اعتماد ہوا اسی طرح جج جلاور خان پہ ادم اعتماد ہوا اسی طرح جو چیف جسٹس اسلامباد یہ مثالیں آپ کی اپنے جگہ درست ہیں لیکن کیا اس سے ان کے حلقے میں یا یہ تاثر نہیں آگا کہ یہ ون سائیڈ ٹرائل ہے ہم نے تو ادم تحفظ کا اظہار کر دیا تھا ون سائیڈ ٹرائل کی آواز آئے کہ اس پہ راہ بھی رہی ہے جی دیکھیں نا ون سائیڈ ٹرائل یعنی یہ نہیں کہ ان کے بھکلا پروسیڈنگ جائن نہیں کر رہے وہ پروسیڈنگ میں حصہ لے رہے ہیں نکول انہوں نے وصول کر لیں وہ ون سائیڈ ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دیفنس کا موقع ہی نہ دیں دیفنس کا موقع ملے گا کیا اس میں ایک قاضی فائصہ صاحب کا لکھا ایک آرڈر بھی ہے جب بیان آیا آزم خان صاحب کا تو وہ ان کی موجودگی میں یعنی الزام خان صاحب ہے ان کی موجودگی میں جرہ نہیں ہونی چاہیے کراس کسٹنگ نہیں ہونی چاہیے ان کی سامنے ان کی موجودگی میں دیکھیں ون سکسی فور کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ منڈیٹری نہیں ہوتا کہ اسے کراس اگزامین وہیں پہ کر دیا جائے وہ وٹنس جو ہے وہ وٹنس باکس میں آئیں گے وہ ون سکسی فور کا سٹیٹمنٹ دے کے فارغ نہیں ہوگے جو آزم خان صاحب ہیں جن کی ون سکسی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی وہ ووٹ میں آکے بیان بھی دیں گے ان پہ جرہ ہوگی اور پھر وہ مجسٹیٹ صاحب بھی آئیں گے جن کے سامنے بیان ریکارڈ ہوا جن کے سامنے بیان ریکارڈ ہوا انہیں بھی کراس اگزامین کیا جائے گا اگر کہیں پہ انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈنس کی خلاف ورزی کر رکھی ہے کہیں پہ سیکشن ون سکسی فور سی آر پی سی کی خلاف ورزی کی کر رکھی ہے کہیں پہ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں وہ تو وہ ظاہر ہے اور بہت شکریہ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ان کی ایک رائے تھی پاکستان تحریک انصاف ان کے بکلہ کا جو اتراز ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جو راجہ صاحب کی قانونی رائے وہ بھی آپ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ جی کروس اگزامن کیا جائے گا ویٹنر باکس میں لائے آ جائے گا سترہ اکتوبر کو اب اس میں فرد جرم آئے دھوگی دوسرا ہم کا آج جو معاملہ تب عدالتی کیسز کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہے جس میں سپریم کورٹ میں آج ایک اور اہم سامات ہوئی آج بھی دلائل مکمل نہیں ہو سکے اس لیے ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے کہا جنابی چیف جسس نے کے باقی وقلہ اپنے دلائل مکمل کریں آج تلقلامی بھی ہوئی جو وقلہ تھے ان کے بیچ اور معزز جائے صاحبان کے بیچ بھی اور چیف جسس نے بڑے اہم ریمارکس یہ کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہو لیکن فرد واحد آئینی ترمیم کرے تو وہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچلنا کیوں چاہتے ہیں آبی زبیری صاحب جو سپریم کورٹ باری سوسیٹن کے صدر ہیں ان کے دلائل بڑے اہم تھے انہوں نے کہا کہ کورٹ کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی پارلیمنٹ نہیں سپریم کورٹ ہے نمبر چیف جسس نے کہا کہ ہمارا ماضی بہت بہت سید ہے جب ماضی کے حوالے دیئے گئے چیف جسس اور وکیل امتیاز صدیقی جو تھے ان کے درمیان تلقلامی بھی ہوئی حسیب ملک نے آج کی پروسیڈنگ ساری دیکھی اور ریپورٹ بھی کی ان سے بات کر لیتے ہیں حسیب یہ اب کیا کل آخری دن ہے یا کل بھی کوئی مزید معاملہ آگے جا سکتا ہے پہلے تو یہ واضح کر دیں کون کون باقی رہ گیا جس کے دلائل سننا بھی باقی ہے دیکھیں کل زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کل وینڈ اپ ہو جائے گا کیونکہ اب جتنے بھی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ترمیم کی گئی تھی اور جو ایکٹ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے اس کی مخالفت میں جتنے درخواست گزار تھے ان کے وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو فیور کے اندر موجود ہیں وکلا ان کے دلائل کا آغاز ہو چکا ہے آج ٹوٹل اگر کاروائی کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹوٹل چار وکلا کی جانب سے آج دلائل مکمل کیے گئے ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عابد زبیری ان کے دلائل دیے گئے ایک درخواست گزار تھے عمر صادق ان کے وکیل ادنان خان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں تھیں یہ ان دونوں کی جانب سے خلاف مخالفت میں یہ دلائل دیے گئے تھے جبکہ کاف لیگ اور نون لیگ کی جانب سے جو وکلا تھے ان کے جانب سے آج دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں باقی جو وکلا رہتے ہیں ان کے کل دلائل دیے جائیں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ تربانی ہو جائے گئے ہیں ڈیو ون سے اور کچھ لائی پروسیڈنگز بھی ہم نے دیکھ لی تو اب جنرلیس جو کہ کورٹ کے معاملات کو کورٹ کر رہے ہیں میں اب اس لیے فیصلے کے اوپر تو نہیں کمنٹ کروں گا بھی کیونکہ آنا ہے لیکن ایک فریمنگ یا ایک مائنڈ سیٹ کی سمجھ تو آ گئی کہ فل کورٹ میں مجارٹی کہاں کھڑی ہے ایک سمجھ تو آتی ہے نا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے جی بالکل اوورال ایک واضح طور پر ایک مائنڈ سیٹ نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ جب یہ گزشتہ جو سابقا چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس عمر اطابندیال ان کی وقت میں پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر سمات کا آغاز ہوا تھا اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائیوز عیسیٰ جو تھے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے لارجر بینچ نے سمات کی تھی ٹوٹل پانچ سماتیں ہوئی تھیں جس کے بعد اب فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے حصیب آج کی سمات میں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ غالباً پریویس جو چیف جسٹس تھے ان کا ذکر ہوا نام لیے بغیر تو جسٹس منیب نے اس پر کوئی اعتراض کیا آجی بلکل آج یہ مبہم سا جو ہے آج ذکر کیا گیا تھا جس کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ جو ہے اگر گزشتہ جو ججز ہیں ان کے اوپر بات کی جاری ہے تو یہ اس کے اوپر میرا اعتراض ہے اور میں اعتراض اٹھاؤں گا اور دورانے سمات آج جو بیسک تھا امتیاز صدیقی ان کا بھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایک تلخ کلامی ہوئی تھی کیونکہ راسترم پہ اٹورنی جنرل کو بلائیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے جس کے بعد ان کی جانب سے امتیاز صدیقی کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہمیں سنا جائے گا اور اس کے بعد اعتراض اٹورنی جنرل کو سنا جائے گا جس کے اوپر تلخ کلامی بھی ہوئی اور چیف جسٹس کی جانب سے جو امتیاز صدیقی تھے ان کو واپس بیٹھنے کا حکم بھی دیا گیا جس کے بعد وہ بیٹھ بھی گئے اوورال آج جو کاروائی تھی اس کے اندر تین اہم پوائنٹس تھے جو کہ یہ تھا کہ کیا یہ قانون آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے بلکہ ٹھیک لیکن حسیب یہ کیا یہ قانون آئین سے متصادم ہے یہ نہیں یہ پہلے دن سے جناب چیف جیسے اسی پہ زور دے رہے ہیں ابھی تک کسی وکیل نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کیوں نہیں کر پائے کامیاب نہیں ہو پائے یہ تاثر درست ہے جی بالکل کیونکہ یہ بارہا سوال اٹھایا گیا اور یہ بھی بارہا سوال اٹھایا گیا کہ کیا اس قانون سے انسانی حقوق کون سے ایسے انسانی حقوق ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو وکلہ تھے جو مخالفت میں تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ ان کی جانب سے کوئی تسلی بخش جو ہے وہ جواب نہیں دیا جا بہت شکریہ حسیب ملک ہمیں ریپورٹ کرتے سام کے اس کے حوالے سے کل تک نظریں دوبارہ سپریم کورٹ پر ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ سونا جائے گا دیکھتے ہیں کل سماجہ مکمل ہوتی ہے تو عدالت کیا حکمات جاری کرتی ہے یہاں ناظرین پروگرام ایک چھوڑی سی بریٹ ویلکم بیک ناظرین بھارت میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ اور موڈی سرکار کی ہر درمی آئے روز اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں پاکستانی پریزنٹر زینب عباس بھارت میں موجود تھیں انہیں بھارت چھوڑنا پڑا آئی سی سی اوفیشل موقف میں کہہ رہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بھارت سے دوبائی گئی ہیں لیکن دیگر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو انتہاب پسند ہندو ہیں ان کے کچھ وقلہ نے زینب عباس کی ٹویٹر پر موجود جو ماضی کی کچھ پوست تھیں ان کو بنیاد بنا کے انہیں جرایا دھمکایا مجبور کیا کہ وہ بھارت چھوڑ دیں جو کہ خود ورلڈ کپ کی انتظامی اور موڈی سرکار کے موہ پر تماشا ہے کہ انہوں نے ابھی تک پاکستانی صحافیوں کو بھی ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے ویزے جاری نہیں کی اور وہاں موجود زینب عباس کو بھی بھارت چھوڑنا پڑا یہی نہیں بلکہ بھارت میں دھرمشالہ میں جو جس قسم کی پچز اور گراؤنڈ تیار کیے گئے ہیں اور جو کل بھارت کے میچ میں بھی گراؤنڈ کی صورتحال تھی پچز کی صورتحال تھی اس پر بھی کئی کومنٹیٹر اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ تاثر ہے کہ بھارت نے اپنی سٹرنٹھ کے مطابق فیوریبل پچز تیار کی ہیں اور دھرمشالہ کا ایک ناکس کراؤنڈ ناکس آؤٹ فیڈ وہاں پہ ٹیموں کو میچ کے لیے پہ مجبور کیا جا رہا ہے لیکن کوئی وہاں کومنٹیٹر اس پہ اعتراض کرنے سے قاسر ہے اس موضوع پہ آنے والے دنوں میں مزید بات بھی کریں گے آج کے لیے اتنا ہی نکتہ نظر سے اجازت کل ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ